اب میرے عزیز یہ ہمارے بائی ہیں نا ایک ٹوپی والے اب آئی آپ کی آواز نہیں آرہی بائی صاحب بتا نہیں کیا 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 آپ کی آواز نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ اتنے دیر سے تین چار گھنٹے سے منتظر ہیں مجھے اس پر ترس آرہا ہے ان کی آواز نہیں آرہی اب یہ کال لیتے ہیں سلام علیکم بات کریں بھائی السلام علیکم جی سلام علیکم بات کریں بھائی کیسے ہیں سر اللہ تعالیٰ کے احسان ہے اچھا میرا سوال تھا میرا ایک ہی سوال تھا کہ نبی سلام علیکم کی جب شادی ہوتی حضرت عائشہ سے کی عمر کیا تھی عائشہ کی عمر کوئی انیس بیس سال تھی ہم تو بچپن سے سنتے آئے کہ چھ سال کی تھی جب نکاح ہوا تھا وہ خود کہتی ہے نا وہ خود کہتی کہ میرے عمر کم آیا عورتوں کو یہ شوق ہوتا ہے اپنے عمر کم دکھانے کے لیے کہہ دیں کہ میں تو بہت جوان ہوں ٹھیک ہے نا وہ لیکن اس کی عمر جو ہے وہ اتنی نہیں تھی عمر اس کے پہلے شادی بھی تھی عائشہ کی وہ طلاق بھی ہو چکی تو عائشہ جو ہے نا میں شیعہ کتاب ہوں سے ہاں وہ کتاب ہے کتاب اس میں ہے طبقات ابن سعید میں ہے اس کی شادی بھی ہو چکی تھی وہ طلاق بھی ہے اور اس کی عمر اتنی کم نہیں تھی لیکن وہ خود کہتی ہے کہ جی میں تو عمر چہ سال کی تھی اور مجھے بڑا درد ہوا تھا شب زفاف کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نستجیر ہو باللہ بہرحال یہ ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں یہ بڑے تینے دیتے ہیں مسلمانوں کو لیکن حقیقت یہ ہے کہ عائشہ کے عمر بڑی تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ عورتوں اپنے عمر کم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ تو انڈیا میں ہندو بڑا مزاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے نبی نے چھ سال کی بچی سے شادی کی تھی جی بالکل بالکل ان کو حق ہے ان کو حق ہے کہ یہ مزاق اڑا کیونکہ عائشہ جو ہے عائشہ جو ہے وہ دس سال چھوٹی ہے اسما سے اور اسما اس کے عمر معلوم ہے ہمیں کہ عجرت کے وقت اس کے عمر کتنی تھی تو اس حساب سے اس حساب سے اگر دیکھیں تو عائشہ کی عمر وہ چھ سال نہیں ہے اس سے بہت زیادہ ہے زیواج کے وقت اچھا ایک اور سوال تھا طارق مسعود صاحب اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ امام حسن بہت شادیاں کرتے تھے اور طلاق دے دیا کر دیتے تو اس میں کتنی سچا ہی ہے یہ زیادہ اور کم زیادہ اور کم یہ نسبی ہوتا ہے ایک شخص دو بھی طلاق دے دے تو کہہ دیں گے کہ وہ بھئی اس نے زیادہ طلاق دیا تو زیادہ اور کم میں اتنی عدد معلوم نہیں ہے جو چیز ایک شخص کے لیے زیادہ ہے دوسرے کے لیے کم ہے تو جو طلاق دینا حرام نہیں ہے اگر یہ بات سچ بھی ہے تو حرام نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آئیشہ کو طلاق دیا وہ مسلم میں موجود ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ نے کہا کہ آئیشہ اور حفظت دونوں کو انہوں نے طلاق دیا ہے تو یہ جو جواب اس سے دیتے ہیں ہم اسی سے جواب دیتے ہیں میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں آئیشہ کی طلاق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیشہ کو طلاق دے دی دار الفکر چاپ کس کی ہے؟ دار الفکر کی سنہ چاپ کیا ہے دو ہزار دس ہے صفحہ نمبر سات سو پانچ باب فی الیلہ کتاب کون سے یہ؟ کتاب التلاق راوی کون ہے؟ راوی عمر بن خطاب ہے راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عورتوں سے دوری اختیار کی ہے دخلتو المسجد میں مسجد میں گیا تھا فَإِذَا النَّاسِ يَنْكُتُونَ بِالْحَسَى میں نے دیکھا وہاں صحابہ بیٹھتے ہیں اپس میں گفتگو کر رہے ہیں کنکر ہیں نا مسجد میں کنکر اٹھا کے اس سے ختمت مار رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں وَيَقُولُونَ وہاں فرماتے ہیں صحابہ تَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو طلاق دی صحابہ جھوٹ تو نہیں بولتے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا کرنا یہ تو جھوٹ ہے یہ تو جھوٹ ہے بھائی بھوک لگی ہے بہت ان کو پاکستان میں کہانے مزیدار ہوتے ہیں بھائی وَذَلِكَ قَبْلَ اَنْ يُعْمَرْ نَبِ الْحِجَابِ فَقَالَ اَمَرْ امر نے کہا کہ میں اس کو کچھ کام کرتا ہوں تو وہ آگئی آئیشہ کے پاس فَدَخَلْتُ عَلَى آئیشہ اے ابوباکر کے بیٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عذیت کرتا ہے کیوں عذیت کرتی ہے تو تو آئیشہ نے کہا کہ تیرے کیاما جاؤں مالی و مالک اپن الخطاب علی کے عیبت تو جہے کوئی تو کون ہے نکل جہاں تو جہاں اپنی بیٹی کے فکر تو پتا چلا کہ جن کو طلاق ہوا تھا وہ آئیشہ اور حفظت طلاق ہوا تھا اور اس کے بعد کوئی حدیث ہے نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کیا ہوا آئیشہ سے رجوع کیا ہوا طلاق ثابت اوکے